لا والینا غیر قیاء حضرت عباس یا مسخر سخر لکل مخلوقات بحق کمر بنی حشب یا امہ ابیہا ادرکنی بحق دمیل حسین علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد واجل فرج علی محمد وعواز بلند صلوہ ادبرو صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ کافی تعداد جب موجود ہو کوشش کرو سارے ملکے صلوات چیز صلوہ اچھی صلوات ذکر پاک دی قبولیت واسطے بھی ملکے باواز بلند صلوات اپنے اور بانیان دے مرہومین دی مغفرت واسطے بھی ایک اچھی صلوات سارے ادرکنی بھائیت امام زمان آباد سے حدیج اللہ احمد اور سلامتی دی خاطر واجب محمد وعالی محمد نعرے تکبیر سارے بولو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت ملکے نعرے حیدری نعرے حیدری حسینیت یزیدیت سیداد دشمنت لانت پر محمد و اہل بیت محمد بلند صلوات دعا ہے بانیان دی صفح ازا اے مجلس پاک دے تمام مالک اپنی بارگاہ اچھ قبول فرمان تو اٹھا قدم قدم چل کے دربارِ حسین اچھ آیا اللہ عبادت اچھو مارفر جتنے نیک حاجات لے کے حسین دی مجلسے چاہے ہو حسین دا خالق پورے کر کے ٹھوڑے ہم ان سارے آپ کو کوئی بے اولاد ہے تو اللہ زندگی علی وارث اتا فرمان کوئی بے رزگار ہے تو اللہ وسیع رزق اتا فرمان کوئی مومن بیمار ہے بالخصوص پیرنوار شاہ رضی طبیعت کچھ خراب ہے جتنے بھی مومنین و مومنات روح زمین تے علی ان ولی اللہ پڑھنوالے بیمار ان مالک صحت اتا فرمان جو بے گناہ قید ان مالک رہائی نصیب فرمان واجب آمینہ کھو پر دے علی وارث دے ظہور اچتاجیل فرمان سلوات ایسی پڑھو کہ دعاں ہاں قبول ہو جائیں راہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلی اللہ الرحمن الرحمن الرحیم منکان نبیل و آدم بین المائی و تین صلوات والا وزیعی خنیفہ دیو و آدم بین المائی و تین صلوات لانت اللہ علیہ و آدم اجمعین مباد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْحُسَيْنَا مِصْبَعُ الْحُدَى وَصَفِينَةُ النَّجَاةُ سَلَوَى پروگرام ہے میں دو چار گل نہ کر لوں تو لے لیں کافی تعداد اج بیٹھے ہو بغیر توڑا ہیک لمحہ ضائع کیتے حدیثِ رسولِ سکلین چودہ سو سال پہلے تیرے تیرے میرے محمد دے مو جو نکلی ہوئی گل جڑی کہ میں میرا ایمان ہے میرا عقید ہے بلکہ صرف میرا ایمان و عقیدہ نہیں حقیقت ہے فرمان محمد فرمان خدا ہے آپ جو قرآن ہے جاکھے اس نہ اتنی دیر تک نتک نہیں کریں دا جب تک میرا آرڈر نہ پہنچے جڑا نتک نہیں کر سکتا اپنے کل گل کی میں کر سکتا ہے چودہ سو سال پہلے حکمِ الٰہی دے مطابق کے محمد صاحبیان چhões بیعت فرمائے میرا حسین ہدایت دا چراغوی ہے میرا حسین ہدایت دا چراغوی ہے میرا حسین نجات دی کشتیوی ہے تھوڑا تھوڑا میرے نال بلیا ہے کوئی نہیں اڈی دیر ہوئی مجلس میں شروع آیا میرا حسین ہدایت دا چراغوی ہے میرا حسین نجات دی کشتی بھی ہے رسول فرمائے جسنو ہدایت چاہی دی وہ بھی میرے حسین دے نیڑے لگے ایس تو سادہ گلد میں نہیں نہ کر سکتا جسنو ہدایت چاہی دی وہ بھی میرے حسین دے نیڑے لگے جسنو بخشش نجات مغفرت چاہی دی وہ بھی میرے حسین دے نیڑے یہ انچہ کھا رسول فرمائے جسنو ہدایت دی روشنی چاہی دی وہ بھی میرے حسین لے قریب ہوئے جس نے نجات چاہی دی وہ بھی حسین علی کشتی اچھ سوار ہو جا ہے مصطفیٰ پہ فرمین دین میرا حسین میرا حسین اتنا بڑا قریم ہے اتنا بڑا قریم ہے جو اللہ نے چودہ چوی حسین ہکو بنایا چودہ چوی اللہ نے حسین ہکو بنایا کرنہ لے میرا گھار ہے میں کوئی ہندوستان ہی جو نہیں آیا توڑے مزاجیں تو واقف ہاں چودہ دے وچ اللہ نے محمد چار بنایا کتنے چار سارے بول پر وہ کتنے چار چودہ دے وچ اللہ نے علیوی چار بنایا محمد تو محمد تائیں محمد دی تعداد چار حسن تو حسن تائیں حسن دی تعداد دو ہے میں ذکر دی قسم حسین دے نالدہ اللہ حسین دے اپنے ویڑے چکوی دی دربانی بڑی میرے بانی حسین دے نالدہ اللہ نے حسین دے اپنے ویڑے چوی شاہ جی خال کو کوئی نہیں کیتا محمد چار علی چار خیال ہے میرے لے پاس میں بڑا آرام آرام نالدہ سکون نال پڑھنا چاہنا آج شبان دے مہینہ احسان آج کل کوئی کوئی صدی لے حاک دی گال کرنی چاہیے دیے نی تیجی نہ صدی ہے انہاں دا بھلو ہوئے تیجی میں انہاں تھوڑا پڑھا انہاں گال دا بیٹھی گئے محمد چار علی چار حسن دو حسین ایک ادایت چاہیے دیئے ہی تو حسین دے نیڑے ہو نجات چاہیے دیئے ہی تو حسین دے نیڑے ہو زوار ولی داد خان بوید میں جملہ کھا حسین دے دا کے بندہ جو حسین دے نیڑے ہو وے کرنہ لے حسین آتا کے کردہ لکھا روپے پیرن وارشہ خرج کر کے بندہ جہاں زندے چڑھ کے دے بھامے پائی روڑک پر دے باپے دی زواری دے جاوے کربلا چوٹرانے لے اور کچھ دےوے نہ دےوے تھوڑی جہی مٹی دے کے حسین آتا لے جا تیرے سجدے دی ویزا میں نے قبر دی پہلی رات دی ویزا زندہ حسینیت زندہ تھوڑی نہیں کو دے مردہ بے سنان بے سنان بے سنان اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعال محمد مہربانی جناب تھوڑی جہی مٹی دے کے زواری عیوب خان جی اکبر زبابہ دے لے جا تیرے سجدے دی ویزا میں نے تیری قبر دی رات دی ویزا میں نے میں اپنے کولوں نہیں کھلا دا یہ میں امام دی حدیث جڑا بندہ حسین دی کربلا چھ دفنے اگر اس دا عقیدہ آل محمد نو حق مننا نالا ہے عقیدہ ہے اے نہیں بھئی بندہ اتھے تا یزید دی فوج دے سپاہی بھی ستے ہو کربلا ای دفنے جڑے دامی آل دین عباس تے اکبر مارے نا وہ بھی کربلا ای دفنے لیکن نہیں معصوم فرمیندین اگر ساڑے مننا نالا ہے تے کربلا دے اس بارہ مربع میلج کی تھائیمی ہو دی کبر ہے فرمیندین اس دے کبر دا عذاب کوئی نہیں نہیں تھوڑا 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 سمجھ آ رہی گزار ہے اس دے کبر دا عذاب کوئی نہیں حساب کتاب کوئی نہیں چھے میں امام آدھر اس دے برزق کوئی نہیں فرمیندین اس دے معاشر دیاں سختیاں کوئی نہیں اس سب دی وجہ اس سب دی وجہ ہے خاک شفاہ خاک شفاہ دی اتنی برکت ہے کہ معظوم پہ فرمیندین جڑا اتھے دفن ہے یجے دے کفنچ اے مٹی ہے مربع نی جڑا اتھے دفن ہے یجس دے کفنچ حسین دی کربلا دی مٹی موجود ہے اس دے نہ معاشر ہے نہ برزق ہے نہ کبر دا عذاب ہے نہ حساب کتاب ہے نہ سوال جواب ہے اشارتے کے ساڑے منرال ہوئے کہ دنیا تے زندگی یہ نہیں گزاری ہو اس جمعیت سے چوب دن چاندے ہیں پیتا شراب ہوئے دے وقتا کے حلیر سفارج کرے سی ہوئی نہیں سکتا حق کے ممبر دوئے گال کرنگا سید بھی ہاں حسین دا زاکر بھی ہاں توسی اگر بلائیں دے ہو عزت کریں دے ہو اس جگہ تے کھلو مندے کابل سمجھیں دے ہو تو سانوی چاہید ایسی اپنا حق کا دا کریے جیڑا بندہ نماز دے نیڑے نہیں لگ دا وقتا دے منو علی چھڑوا لے سی سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ جیڑا تری ہیں جو ایک نہیں رکھ دا جوانو بول کو وہ جیڑا تری ہیں جو ایک نہیں رکھ دا دے میں حسین دا مریدہ کوئی تلق نہیں اس دا اکبر دے باپ نال جیڑا کسی دا حق کھاتے آکھے میں جنت ونڈا ہے علی فاد کے جانم میں سٹے سی جیڑا بندہ غیبت کر کے آکھے میرا علی امام ہے علی فاد کے جانم میں سٹے سی جملہ میں بردو میں آفز رہی باکس مرحوم دا ناچا کے پڑھ دونا ہو فرمین دے ہو دیان علی متقید پیرے دلے دا امام علی نہیں بہربانی آزار بندے چلی ان ولی اللہ مڑا نالا کھلو تو بے نا آزار اچ پچھن تے دس ان دی لوڑ نکو بے چلو جملہ تبلیغ دا ہو گیا تُسا سن لیا موضوع لے پاسے آوئی فرمائے شارتے کے ایمان اُس دے ساتھے پکا ہوئے اُس دے برزہ کوئی نہیں حساب کتاب کوئی نہیں اُس دے سوال جواب کوئی نہیں اُس دے معاشر دیاں سختیاں کوئی نہیں وجہ اے کربلا دی زمین دی برکت چلو ایک جملہ اور پڑھا ایک اور حدیث تا سارا لے لے رسول خدا فرمائے دوار ولی داد خان جس بندے جان بجھ کے دنیا تے مٹی کھا دی آخری بندے تے ہی پوری توجہ ہو جس بندے جان بجھ کے مٹی کھا دی چاہے مردے چاہے عورت جس جان بجھ کے مٹی کھا دی محمد فرمائے مرن تو پہلے توبہ نہ کی تھی رسول آگے نو دا جنازہ پڑھنا حرام ہے غلط اگلی یہ بتا نہیں کتنے نسمہ جا سی رسول آگے جس جان بجھ کے مٹی کھا دی مرن تو پہلے توبہ نہ کی تھی مردے چاہے عورت اس کا جنازہ پڑھنا حرام ہے چھوہے امام بیٹھا دے جس مرن تو پہلے کربلا دی خاک چکھ لئینا اس تے جہنم دی آگا حرام ہے اس تے جہنم دی آگا حرام ہے سوال ہوئے مولا توڑے نام نے فرما جائی جڑا مٹی کھا سی وہ دا جنازہ پڑھنا حرام ہے توسی پہ آ دے جڑا مٹی کھا سی اس تے جہنم حرام ہے وہ دوں آ دے جو سڑا کول و فیل ہکے محسن فرما دیں اکل نہ علاج کر محمد تو محمد تہیں سڑی گفتار ہکے محمد تو محمد تہیں سڑا کردار ہکے محمد تو محمد تہیں سڑا کول و فیل ہکے صرف اے نہیں بے میرے نانے اس تے حکم تو بغیر گل کدی نہیں کی تھی میرے نانے دے بعد آخری محمد تک اس ہی نہیں او دی مرضی تو علاوہ کدی کوئی گل نہیں کی تھی دے میرے نانے دی عدیث نو سمجھے یا نہیں میرے نانے مٹی دی گل کی تھی یہ خواہ کے شفاہ دی گل محمد نائی کی مربانی بہت بڑی مربانی اور نارے واسطے جب اندہ چھتے چون آمن ہوئے بڑی مربانی تکیرن آلے ہوتوان مجلس کرائے مندہ کتنا ایک سواب لب سے ایک زیادہ بڑی مربانی میرے نانے مٹی دیگل کیتی آئی ساکھ شفا دیگل محمد معصوم فرمین دے نکل دا علاج کر تاریخوں پڑھ سالے کو لپوچھ کربلا زمین دا حصہ ہی نہیں جڑے زوار بیٹھیں فخر کی تکروا اپنے مقدر تھے کربلا زمین دا حصہ ہی نہیں مولا جے زمین دا حصہ نہیں تکیے کربلا معصوم پر فرمین دے قرآن دی آیت بھول گئے ہیں جدا موسیٰ نبی دا گزر ہو یا فرات دے کنارے تو پڑھا آیت جدا موسیٰ نبی دا گزر ہو یا فرات دے کنارے تو توجہ میرے لے پاسے تھے دھیر پیارا نبی آئی اللہ دا فرات دے کنارے تھے جتی پاہ تھے لگ دا پیائی دے قرآن جو حکم دیتا موسیٰ جتی لاکٹور تو انہیں جان رائیو تو وادی مقدس ہے کیوں فرمائے کربلا زمین دا حصہ نہیں مولا زمین دا حصہ نہیں تو پھر کیا ہے معصوم فرمائے روزہ تمہیں ریاض الجنہ جنت دے ٹبے ہیں چون ایک ٹبے دنا کربلا ہے جنت دے ٹبے ہیں چون ایک ٹبے دنا کربلا ہے معصوم فرمائے دن کربلا زمین دا حصہ نہیں زبار صاحب اسے چھویں امام سن شریعت دسی ہے کیوں جو پیر انوار شاہ جی زیادہ موقع صرف چھویں امام نو ملے ہے چودہ دے بچوں صاحب تو زیادہ موقع تبلیغ دین مصطفیٰ دا سارے چھویں امام نو ملے ہے اسے چھویں امام سارے تک شریعت پہنچائی ہے تیری استطاعت نہیں تا حج دے نجا تیرے کل اپنے خامن تا نہیں تا بکھے نو نکھوا تیرے سال دے دانے پورے نہیں تا زکاعت نہ دے بتا نہیں کتنے حاضر ہیں تی توجہ نا حل پر سن دے نا اگلے لفظ نہ دیئے جو لیے تک پہنچا ہمار پچھلی گل دور آکے چھویں امام آمد ہے تیری استطاعت نہیں تا حج دے نجا تیرے اپنے خامن تا نہیں تا بکھے نو نکھوا تیرے سال لے دانے پورے نہیں زکاة نہ دے اوہ اچھے میں امام بیٹا دے نمک سے کھانا کربلا ضرور جانا کیا بات نربانی آرہا بڑی مہربان کیا بات فرمایا لون نال کھانی پوی لون نال کھانی پوی کھا لیں زندگی اچ کم از کم ایک دفعہ کربلا ہر عمر دے ویچ سختی نے فرمائی زیارتِ قبرِ حسین دے ویچ سختی کی تھی پہنیویں اور چھے میں دعا معصومہ دی ہیں حدیثہیں معصوم فرمایا لون نال کھا تھوڑا چکھا قرض جا کے بھی جا ہاں حسین دی قبر دی دواری ضرور کر مولا بار بار کربلا دے بارے کیوں پہ دست دیو جتا دے بھی تیرے کل نہیں تا جتے نہ جا بیت اللہ تو ود گئی ہے حسین دی زواری معصوم فرمائنے جڑا بیت اللہ جاندہ ہے وہ زمین دے جاندہ ہے دے آٹاندہ ہے جڑا کربلا جاندہ ہے اور وہ بتا لگویں دے جنت دا کیڑا رہا کیڑے پاسے لیں دا جنت دا کیڑا رہا کیڑے پاسے لیں دا میں دعا مگنا میرے وطن علیہ اسے سال اسی سارے رل کے حسین دی قبر دی زیارت کریں گلچنگی نہیں لگی ہے دے آمین نہیں آکھی اسے سال سارے رل کے اکبر دے باپ دی زواری دے جاویے الہی آمین انشاءاللہ تعالی جیندے یا جنت وے کھڑ کربلا جانا ہے آخری بات کریں جی معصوم فرمائنے نہ جو حسدی ہیں پہلے بلکہ ہزارہ سال پہلے جنت دا یہ حصہ جستنا کربلا ہے اللہ نے فرشتیان و آگ کے زمین درکھوایا ہزارہ سال پہلے اور معاشر بپا کرن تو کچھ لمحے پہلے آوازِ قدرت آسی میرا وعدہ ہے جیڑا کربلا دفنے اس نے معاشر دیئے سکتی ہیں کوئی نہیں تو ملائکہ جاؤ نہ معاشر بپا کرن تو پہلے کربلا چاہ کے جنتج رکھو سالہ میں سمجھا نہیں اس دے بعد معاشر بپا کرو جدا ملائکہ کربلا چاہ کے جنتج پہنچ سندھو آوازِ تحیدہ سی میں مالکہ میں خالکہ میں پوچھ سکتا جدا کربلا زمین ترکھی آئی کربلا دا وزن زیادہ ہی آج چاہیے تا کربلا دا وزن تھوڑا کیوں تو فرشتے جواب دے سن مالک ہی کہے ڈھجری دا ہوں جو میں در دین حسین کی تا سجدہ تیرہ نو حسین دفنو یا ہودو تو لے گی اجماشر دے دن تک پوری دنیا تو ترے حسین دے زوار آندھے رہے مالک کربلا دا وزن اس وست گھٹے ہے کسے زوار مٹی چاہی میں تصویر بڑھے سا کسے مٹی چاہی میں سیدہ گاہ بڑھے سا وزن گھٹ گیا ہے وزن قدرت آسی اگر حسین کریم ہے تو میں حسین طبی کریم اللہ صرف کربلا نہ چاہو جس جس گھر جس گھر جس گھر بڑھے دی مٹی موجود ہے نہ ہو گھر بھی چاہ کے جنت جلائے کیا بات ہے تیرے سنے ہم نے کیا بات جس جس گھر مہربانی جناب جس جس گھر کربلا دی مٹی موجود ہے وہ گھر بھی چاہ کے حسین دی کربلا دی خاک کیے کچھ دے رہی ہے زوار میں سجدے دی بھی زامن بڑی کھلیے سجدے دی بھی زامن بڑی کھلیے کبر دی بھی زامن بڑی کھلیے مولوی کو جکل نوہ تمہار جیس حسین دی کربلا دی مٹی اتنا کچھ کر سکتی یہ تم بچ دیں علی بکشا سکتا ہے یہ نہیں بکشا سکتا ہے حسین دی کربلا اس خاک نوہ اتنا عظیم بنا منتے اکبر دہ جگر لگے میں بسم اللہ کروں اس خاک نوہ اتنا مقدس بنا منتے کسے دہ تیرہ سال اندھا آئی گوڑے بھج گئے اس خاک نوہ اتنا مقدس بنا منتے کسے ماد آچھے ہیں مہینے اندھا ایک دن نے ات رہا ہے میری مریندہ بھلو ہوگے تیری سونی آئے نکلیے اس خاک نوہ اتنا مقدس بنا منتے زینب دے بھرا دیرات لگیے پہلے بزرگ تو لہتے آخری تائیں منتاز بیرنوار شاہ زوار ولیداز خان زوار عیوب خان جتنے میرے عزت تالے مہمان میرے بزرگ میرے بھائی مجلس اچھ بیٹھیں لفظ آخر لگا اچھا اللہ سمجھا نہیں تھی آئے اتنی کریں تیرے نال اللہ مومن تری آئے دا گواہ بن جاوے کربلا دی خاک نوخا کے شفاہ بنا منتے حسین دی دی دے کنا دا خون شامل تھوڑے بندے دی آئے نکلیے زیادہ امیر بن کے بیٹھے سو اے موزیر اللہ کیو حسین دا بھائی سارے تیرہ پونے چودہ سو سال بعد تو دھیاں بینہ نار رلا کے اپنے کم کاج چھوڑ کے حسین دی مجلس سے چاہے کہ بہت انج بیٹھا رونا ہے جو میں کل دوا کے ہوئے تھے تو ایک خانہ لٹھا ہوئے تو سنکے رونا ہے وہ ویک کے مر کے ہونا نہیں ہے میں بسم اللہ کر رہا میرا پروگرام کچھ ہو رہی لیکن بانی یہ مجلس نے میرا رفت تبدیل کیتا ہے میں ایک جملہ تریجے جو لیے تک اٹھاوی رجب حسین چھوڑے مدینہ اٹھاوی رجب آج گل اکبر دا بابا مکہ موجود ہے انہاں کے ابھی جناب قاسم مرتضا شاہ پڑ سی جناب علی اکبر بھی نجم شاہ پڑ سی پت حسین دا ہی فرمان پڑا چاہتا جو میں رسول آکھا ہی نا میں علم دا شہران علیہ دا درواز ہے حسین آدم دکھان دا شہران مسلم اس دا درواز ہے بھلاو بے تیرا سونی ہے کی تیئے کی میں بسم اللہ کروں ہوتے آڑے قریب ہیں ہوتے آڑے قریب ہیں جد اللہ حور علی سین دا سرطہ دنیا جوڑا ہے میں بسم اللہ کروں کدھی نروب سوائے غم مظلوم دے پندرہ رمضان 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 اکبر دے باپ بلائے مسلم تے حنفیہ لو فرمائے حنفیہ تو سمتن والوانیو جناب مسلم میں چار گھنٹے بھی پیرن وارشہ پڑھنا چاہتا پڑھ سکتا حنفیہ تو سمتن والوانیو ہاتھ بان کیا دے جو میں منجن ہے تو بہنہ دے محمل دی مہار مہندے میرے نال نل سفر کریں میں تیرا ایک لمحہ زائے نہیں کیتا فرمائے نال نل منجے میرا مشفن مکمل نہیں تو سنکل لے واپس منجو جناب مسلم نے پہ فرمائے دن تو سنکو فٹور منجو فرمائے دن سرکار کلا منجن ہے حسینہ دین اللہ چھے پوتر دیتنی دو نال لے جا یا ان چاکھا حسینہ کے چھے ہیں چو جڑے کوفے دے حصے دیں انہ دونو نال لے جا سردار ایک لازہ اجازت ہے میں ابباس دی بہننو آکھا میرے پترانو اجازت دےو اندرم دے لزدار اور اندرم دے جناب مسلم لاہور علی ملکہ گلا کیا دن غازی دی بہن علی دی دیا 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 جی سردار فرمائے محمد ابراہیم نو اجازت دےو آقا حسین دا حکم مکوفے بننے ماہ ہی تے وط علی دی دیای حت بن کے دی سردار ایک لازہ اجازت دے میں تیار کر آدم پتہ نہیں وط میں ملنے نے یہ کوئی نا ایک لازہ اجازت دےو میں جوڑی تیار کر لما وط پتہ نہیں مقدر اجملکات ہے یا نہیں تاریخہ دیئے کافی دیر گزر گئی جناب مسلم انو انتظارج قدی سجے ٹردن وفادیاں دہہدہ موک گئیاں قدی خبے ٹردن حت ملکی عزمان دروے کیا دن اللہ حکم حسین دے تے دیر بڑی ہو گئی ہے شاء اللہ خیر ہو گئے دعا پتنا تے نظر پئیے جناب مسلم کو علا کیا دن میرے لال اتنی دیر کیوں لائی نے سردار دا حکم جلدی کوفے وست روانہ ہم نے نکلے کے آتوان کیا دن بابا نہیں سمجھا دی اجما ساکھوں وہ پیار کریں دی رہی ہے بابا نسان سب دی صد والا دے جدہ کمیہ دے دی رہی ہے پتا شہزادہ دے بابا احیرانگی تے یوگلے کئی وار بوا کے چونے ساکھوں والا آپ لہین دی رہی ہے واد واد ہکوگل کریں دی اینج بٹن کھلیں دے چونے ہندے یوگل سمجھیں دی رہی ہے پندرہ رمضان حسین دے وکیل چھوڑیا پندرہ رمضان حسین دے سفیر چھوڑیا مکہ میں بسم اللہ کرانا پانچ شوال نو پہنچے شادی کوفے ایک ایک حرف دا ذمہ بابا ہے پانچ شوال نو وی دن دے سفر دے بعد حسین دے سفیر کوفے پہنچے کم از کم اٹھارہ ہزار بندہ زیادہ تو زیادہ اسی ہزار بندہ کہ اہل تشیدین کتاب بندی تعدادے کم از کم اٹھارہ ہزار بندے مسلم دے حق تے حسین دے بیعت کی تھی جیلے اٹھارہ ہزار میں سارے ہیں تو چھوٹی ریویت پڑھ دا پہاں جیلے اٹھارہ ہزار دے بیعت لے لیسنا اس لے نماز دے بعد خط بیٹھا لکھ دے بہنہ دے محمل خوفے لے کوشش کر نہیں ہے آئے تیری ضرور نکل دی رہے بہنہ دے محمل خوفے لیا خوفے علیہ صد نالن جناب مسلم خات لکھیا مسلم دا خات اجے حسین تک نہیں پہنچیا خوفے علیہ دا خات یزید تک پہنچ گیا جو حسین دا وکیل سارا خوفہ پغاوت کر گئے اللہ لانت کرے یزید تے عبداللہ ابن زیاد نوں رات دی تاریخی ہے جس میں اللہ ہم نے آکھ ہے کہ رات دی تاریخی ہے جو کوفے داخل ہو رہے ہیں اس کتے تخت ہے انہیں پہلا اعلان کیتے ہیں جہاں حسین دے وکیل دے اس دے پترا نو پناہ دیتی میں اس دے سار کلم کر دیسا میں اس دے گھر جلا دیسا میں لفظ اقصہ میں چھوڑ دیتی ہیں ساری اندلہ زہرین دی نماز پیرن وارشہ اٹھارہ ہزار بندہ نہ لئی مغربین پڑھ کے مڑ کے جٹھ ہستا ہے ایک ہانی تے دو پتر ہیں مہربانی بلاؤں بھائی سونی آئے کی تھی اٹھارہ ہزار بندے چون جوڑی پتر ہیں دی ایک ہانی بن اروہ جناب مسلم لٹھے تھے اٹھائیں نماز دے بعد ایڑی مومن دعا ملدن اس دعا اچ اپنے واسطے کو جنس مگیا ازمان دروے کیا دے اللہ خاتوی لکھ بیٹھا اوہین امن دی اپلی ہوئی اللہ گوفے آلے پڑے پہ رہتن گوفے آلے سڑے نال وفا نہیں کی دی انشاءاللہ حسین بہیڑا نو گوفے نلے رومن والے لوگو جناب مسلم دی دعا دوئے پتر پیدن بابا ساڑا ایتھے کوئی واقف ہے فرمائے ہا جنہ وسط دیا سے ایک شخص ہائی میں اس دروازے تھے میں نا دوئے پترن انار رل آکے بھوڑے دیواب آتھے چھے قاضی شرائے دے دروازے تھے جناب مسلم نے دکھل باب کی تے ممتاز قاضی دروازہ نہیں کھولیا اندروں بول کے اندھے کون ہے میرے دروازے تھے حولہ الہواز پہ یہاں دیئے مسلمہ ظالم بغیر حیل و حجت دے ایک لمحہ یہ اس کو تے ضائع نہیں کی تا اندروں کھلو کے پیدے مسلم تھے اعلان کوئی نہیں سنے جس بندے تے ان پناہ دے نہیں ہیں اوڈا گھر جلا دے سنوڈی اولاد مار دے سنوڈا سر کلم گار دے سنوڈا اولاد بڑی پیاری ہے زمین تھے بھائکے حسین تھا وقیلہ تھے تے ان پیاری ہے جنہ روکی آؤ خب لیندی رہی ہے میرے نال عباس جبنے جن آدھے مسلم ہے تو ان پناہ نہیں دے سکتا اے ہائی پہلی منت دوئی منت اپنے زمانے دے علی اپنے زمانے دے یہ بھی علی آئی دوئی منت جناب مسلم کی تی ہے مین پناہ نہ دے جیڑے اولاد آلے بیچھے ہو جیڑے طور طور میرے موہ پہنے اس بندے تو مزی موار نہیں مین پناہ نہ دے آج رات میرے پترن وہ اپنے گھارے ٹکالے فجر دے نماز دے بعد کوفے دے باہر چھوڑ دے انہوں دے مقدر ہے جو ہویا دمان ملپوس ہے نہیں تا کوفے دے لوگ جانے انتی میرے لال جانے آدھے میں یہ بھی نہیں کر سکتا آیا ہی نہیں جیڑی آیا نکلے تری منت کر کے دے انہوں نے پناہ دے انہوں نے پناہ دے ایک لازہ میرے تیتنی منت دروازہ کھول دے انہوں اندر بلال ہے دروازہ جو بے تا رہے جن انگلی دا موڑ والو انہوں نے آباد چھوڑ دے آولے والواز بیانی کوفے دی انگلیاں جانے رکیہ دے براہ باہ میں بسم اللہ کرا کوفے دی انگلیاں جانے رکیہ دے لال جانے میں نہیں جاندہ پردیس جمنٹردہ میں مریندہ میری اولاد بکھے آدھے میں یہ بھی نہیں کر سکتا عزمان دروے کے ودکہ جید درواز دروے کے دن تو لوگ اندھے فیصلے کردائیں تیرے میرے درمیان فیصلہ اللہ کرسی کتاب دیں یہ لفظیں تیرے میرے درمیان فیصلہ اور رحمان کرسی دوں ہاں پترن اچاہتے کازی دروازے تو واپس دوار والی دال خان ایک سنسان جیگلی رات دے اندھے رہے دا فیدہ چاکے آسمان دے ڈٹھس بلا تشبیح وڈا پتر سجے ہاتھے سات سال پانچ سال چوکی زندگی ہوں دی چھوٹا پتر خبے ہاتھے جیدی اجے ہی آئے نہ نکلے میں ایک اشارہ کرنا ہے آسمان دروے کیا دے اللہ تیرے عاشق حسین دا وکیلان دو آپ یہ منگدہ پردے سے ٹردہ میں میری جوڑی نہ بکھے میرے پترہ تنیدر غالب کر اولاد علیہ اس دا کم سوکھائی اس ہما چھوڑے مسلم پستے موت آئی جھولی جو جا کے زمین تے لٹا چھوڑا دو آپ پترہ نو سونی ہائے کی دیار بندہ ہائے چھاں میں لوگے بھئے گوشش کرو دو آپ پترہ نو زمین تے لٹا کے وڈے دا ہاتھ چاہ کے چھوٹے دے سینے ترکھیا سے پھر کانتے مو رکھ کے بیدائی دے بعد اس دا بیو ہی توں ہے اس دی ماہ ہی توں ہے خیال کریں روان والے لوگو چار قدم چندے واتیں جو میتا ہے ازمان دروے کاد اللہ انجھ رولن دے ڈا دے تنن جو میرول دے پہن میں مطمئن کھلو دا ماہ حسین دی دری ہائے دری یا کوکا قبول کرے بس وین دے قریب آگی یا گھوڑے دیواغ ہاتھ چھ پترن و زمین تے سما کے کاریخہ دیئے توانا می مومنہ دے دروازہ ہے زمین تے بے کے زانومت متھا ٹھیک کیا دے بچہ ہائے غریبی غربت دا ہوکا اس مومنہ مستور سنے دروازہ کھول کے ڈٹھس کوئی مسافر ہے ہاو لولیادی کھلی یہ پردیسی ہیں مسافر ہیں فرمائے ہا مسافرہ تیرا واقف کوفج کوئی نہیں تینیبتہ کوفج حالات خراب ہیں اس ویلے رات دے میرے دروازے دے کیوں آئے ہیں زانومت متھا جا کیا دن توا بھین میرا کوئی اور دروازہ ہو یا میں تیرے دوئے دنا اس دے مائک دواز تھوڑا کھولیں گے تا ہوا بہن میرا کوئی اور دروازہ ہو میں تیرے بوہت نام ہولے ہولے آواز پہیاں دی نہ تو واقفیں زخمت چوریں تھکویا ہی لگ دائیں بھکھا ہی لگ دائیں پیاسا ہی لگ دائیں کدہ ہی حسین درولیو یا وکیل تنہوں فرمائے ہا میں مسلم من حقیلہ بھلا ہوئے بھائی توڑی ہائے کی تینیبتہ بسم اللہ گھر توڑا ہے میں توڑی نوکرانی ہاں مسلم دا قدم ہوتا ہوا دی ہوئے لیچھا جائے آزمان درویق کے شاید کسیزا کرمیمبر تگل کیتی ہے یعنی آزمان درویق کے آدھی اللہ میری سیند زینب فرمان سچ ہو گیا ہے مسلمہ دا گیڑا فرمان میری آقا زادی توہ بھائی آدھی جدا گوفے آئی آئی تمہیں قرآن پڑھ دی ہم جدا بابا کرا کے بھجڑن لگی آئی میں محمل کو لمائی دیا کہ آج کچھ منگو میں دے بنا چاہ لیا میں نے سائے لیا کہ آج کچھ نہ دے مدت بعد میرا ایک ٹھکویا بھراہ صحیح اسنو بنا دیوی میں زینب تیری جنت دی زامن بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے مدت بعد میرا ایک رلیویا بھراہ صحیح انو بنا دیوی جناب مسلم توہ دی ہے جناب مسلم نو بھول گئی ہے درواز جالے پاس ہے دوڑی ہے مسائب کیفیت دنا میں جا جا یعوب خان کیفیتی جملہ تیری جہوریز پاہ دینا مسلمہ دیکھے کھلیوے دیاں کل آئے ہیں میں تو سنے ہیں جوڑی بھی نہ آئی سردار کھانا دیما فرمائے کی میں کھاما ہو بکھن اشارہ ہی کر سکتا کھانا دیما فرمائے کی میں کھاما ہو بکھن پانی دیما فرمائے کی میں پیما ہو پیاسن لف زہن آفنا بستر بنا دیما فرمائے میں بستر دکی میں سما اتھا نار زمین دے سما آیا فردیئے دا مسلح دے ہو سکتا ہے میری جنگی دی آخری راک ہو میں رحمان رحیم کریم بیبا دج گزارا مسلح ملے آراد ڈال گئی آدھ راک دے وے لے اس تاوہ دا کتر ملہون جنہ نابل آلے گھار چائے تے روشنی وے کیا دیما ساڑے گر مہمان کھونے تو آدھ یہ کوئی نہیں ادھے امہ دس چا لکا نہیں کھونے ماں پہ یا دیئے جنت توڑ کے ساڑے گھر آ گئیے حسین دتھک ہوئے وکیل ساڑے مہمانے انا قدمت بے دین واپس تاریخہ دیئے ابن زیاد دے سپائیان ارل کے شراب پین دائی کتہ دربار جوان کیا دے شراب پیوا میں مسلم دی خبر لے آیا یا دی اجے آئے نہیں نکلی ظالم ادھے گتھے یا دے ساڑے گھر مہمانے کم از کم ترہ سو بندہ گھوڑیاں تے چھڑے ہیں مسلم تحجت دی نماز مکھائیے کنہ تے گھوڑے دے ٹاپان دی آواز آئیے ہولے ہولے آواز پیان دی توہ میں انتلوار چاہ دے میں لگتا ہے میری زندگی موقع پہ یہ یا دی اجے آئے نہیں نکلی مائی پریشان ہوئیے دے مسلم پہتا ہے گھرانے جب تک میں زندہ کوئی بغیرہ تیرے دروازے جو اندر نہیں آسکتا یا دی اجے آئے نہیں نکلی آئی عورت تے استقلال تے جرد مرد تجھے زیادہ رکھ دی تاریخہ دی تلوار بھی چاہیے دی آسمان دروے کیا دی اللہ آج میں قدیم مرد ہوما انہا قلو پچھا کسے دے مہمان کی میں مرین بلو بلو میری بینی ہوئی خیرات بہنڈ میں دو مہنڈ تیری ہیں جو ہولیاں تک پہنچا ہوا میں انہا قلو پچھا کسے دے مہمان کی میں مرین تیری تلوار دی تیس مجناب مسلم باہر آئے تاریخہ دیئے سارا انہا کتے ہیں دے گلیاں چھوٹ دے نظر آئے اینج دی جانگ کی تیئے حسین دے وکیل جنہ جگہ دوں جنہ نالیاں چو پانی گزر دائی اتھے خون ودہ لڑ دے سار ودہ تردن گلیاں چھون خون ہیں ایک بے غیرت واپس بھائن کیا دے فوجی ہوڑ دے ظالم آدھے لڑنا لے کتنے آدھے ایک کے آدھے ترائی سو مرہ آئے ہیں آدھے تیہا شمیہ نکلہ لڑ دا جو نہیں گئی تھا فوجی ہوڑ دے اور سپاہی لے کے جناب مسلم نے مقابلے واسطے کرنہ لے جملہ آکھ ہے مافی جدویہ ہے پڑھ دا تاریخ خلوتاں گلیاں چھ جنگ پہ یوندی آئی چھتاں تو ظلم شروع ہو گیا ہے کوفے دیاں کمینیاں عورتاں کسے پتھر مارے کسے پرانے کپڑے انو آگلہ کسٹی کسے کھول دو یا پانی سٹیا ایک کتی چکی دا پڑ سٹیا جڑا مسلم دے سارج لگیا ایک کمینی چکی دا پڑ سٹیا جڑا مسلم دے سارج لگیا ایک بیدین تیر مارے ہیں جڑا اتلے ہونٹی سے لگیا امیر نکلنی جڑا دریپاڑ کے سنو دا بیٹھے زمین ایک خندق بنا کے ایک گڑھا بنا کے جناب مسلم دھوکھے نال کی رفتار کر کے ہاتھ اُلٹے بدھے نے تے جان دے او زخمی نو پیاس زیادہ لگ دیئے حلی اللہ عواظ بجان دیئے کوئی ہے جڑا غریب نو پانی پیواوے کوئی ہے جڑا اللہ راسی نو پانی پیواوے چھوٹا جا بچہ پانجی اچھے سال دا ایک جام پانی دلے کی آیا ہے جناب مسلم دے میرے موں دے قریب کر میرے موں دے قریب کر میرے ہاتھ بدھے ہو اس پانی موں دے قریب کیتا ہے ہوتھا لخون کیرنہ لے پانی ڈٹھا ہے فرمائے ہون میں پیتا نہیں سامنے لے دیوار تے بیٹھا بچے پانی بیٹھے تے رو کے سید پھر میں دن حج نو حج بطری دن اباب دیتوں حلید یا دہ قافلہ گزر سے محملہ دے تلے لگاو جی بچے دیاد رکھا کی نوپل سلامی دیتا یا دیادا یا دیوارہ گواہ تو سیدھ سے رہے ہو پیتا میں بھی کوئی نہیں تو سیدھ سے رہے ہو پیتا میں بھی کوئی نہیں حضر داروں اکتہ شراب دینے شہی تختے بیٹھے جولین پھلا بھئی میرا بھی تھوڑی جی معمولی جی کو دے میں دو وینڈ کر لیں اکتہ شراب دینے شہی تختے بیٹھے جناب مسلم سار جھکی ہویا ہے غیرت مند گرانے دا فرد آئی نا سار جھکی ہویا ہے لیکن اکھاں بلندن ظالمت ہے مسلم سارے ظلم دے بعد ہے جملہ کفیت دا سمجھ لے سارے ظلم دے بعد منتحاد مطمین اس گلوں ہائی جو میری جوڑی بچ گئی ہے اگل زینج رکھی میں دو وینڈ سنا ہوا سارے ظلم دے بعد مطمین ہائی جو جوڑی بچ گئی ہے کتہ تخت لے کیا دے میں سلام کرو میں تیرا امیرہ تڑتی ہے جنت بطول مسلمہ دے مالیہ امیرہ ان سے مال حسین سیادہ دے تیرے تیلانت کرنا سیادہ دے تیرے تیلانت کرنا تیلوں امیر بڑا وڑا دے تیلانت کرنا میرے امیر دنا حسین جن دیجے تک آئے لی نکلی مسلم حسین نو امیر صدی ہے ترباہ دے کونے جو پہے مستور دا وڑا ہے اولے اولے نواز پیان دی مسلم بڑا ہوئی میرے غریب نو امیر صدی ہے ملواتہ کرے لیاں پہ یا مطعی تو امیر صدی سے میرا حسین غریب نو امیر صدی سے میرا حسین غریب صدی سے اے بیرہ دادل مسلم سمارنے تمری مڑا ہے کوئی وسیعت کرنی ہے روک سیادہ دے چند در حمدہ مقروضا میرا بڑا میری تلوہ اور میری زیرہ ویج کے میرا قرضہ دے بھی آئے اجائی مطمئنے جو میں پکڑے رگیاں جڑے اولادل بیٹھے اور میری جوڑی باچ گئی ہے حضداروں پتھر لگے دیر لگے تلوہر لگیاں چکین پھڑ لگے دوار سے بھئی اتنا درد نہیں ہویا ایک بغیرہ تانہ مار کیا دے مسلم بدنی جوڑی پکڑی گئی ہے اسوے لے ماتم کر کے سیادہ دے اے کام رضیل سوالی ہے اوہ دوار روگ سیادہ دے مہوچوں بھگینا ملا ہوئے بھلا ہوئے ہر بندہ روئے ہر بندہ سیر دماغ کم کرے آلیا سوین دی حسرت ازادہ رو اتنی آئے کرے تجھے نال اللہ مومن دلی آئے دکھا بھگڑ جاوے روان والے لوگوں سجی ہوئی فوجے خبے ہوئی فوجے کانڈ پچھے ہی فوجے ازادہ لے ازادہ رو مہینے پڑھ دا رانا تارال امارہ دی کوئی ایسی پوڑی نہیں جے مسلم دی پیشانی دا بوسا نہیں لیا مکام دی چھاتے آگیا دن گردل چھکا ایدھے اللہ بے غیر تاکی گردل چھکا اٹھے منزل زبالہ غازی رون دو یا حسین گولا ہے سیادہ دے کیوں رونے آگیا دے مولا راتی ہر کوئی صدعہ ہے میری بہین نورے در نہیں آئی میں لوں آ دی آئی غازی دا گئی مرحبا رات رال مخانے تو نہیں پتا زندگی دا تیری یہ میری آخری ہوئے اللہ جاند ہے ہر کوئی صدعہ ہے میری بہین نورے در نہیں آئی میں لوں آ دی آئی غازی دا گئی ہے میری جوڑی دا پتا کوئی لئی مولا اللہ دے نا دے موج دے لال میں نکوفے پہنچا میں مسلم بھراتے جوڑی دیں خبر لئی سیادہ دے میں اماما میں غریب نظمیں جے پردہ اس قرے میں لکھاوا غازی آ دے مولا لکھا گرے نال حسین انگلی دراز گیتیا غازی باندھا باندھا میری جیسے بہ گئی ہے اکبر دا بابا دے کہ جتھائی روکے آ دے پیا ڈھل دے باخت روکے آ دے ماتم کرنا پیا ڈھل دے باخت روکے آ دا یہو ملا دی آباس دے لاجا غازی آ دے تین واسد بھائیڑ دی آئے و چادر دا ملوکوں کی نوکرام نوکرام آہ حسین دی غازی مہرہ لوین ادوار سہبا خودے پڑ سوڑا جس بندے دی جتہی آئے نہیں نکلی غازی جتہی حالت گیڑی مسلم دی گردر چھکی ہوئی ہے پکران ابن حمران حرام زادہ جلادے جہیں تلوار چاہی ہوئی ہے اسے لے بانگا بانگا بھی تیج بھائیگی ہے آدھ بن کی غازی آدھ سردار اجازت دے میں کو کیوں میدہ اقل آویر مرید اپ جس دی عطائے بھائیڑ دے بھرادی یوں مات ہم کرے سردار اجازت دے میں کو میدہ اقل آویر مرید اپ جڑے پے کے بیٹھے ادھ دیا دے غازی آتھ بان کے آدھ ہے میری بھائی بھائی بیوہ ہون دی میری بھائی سرد آتھ مار دیا غیر بھائی میری بھائی بھائی بیوہ ہون دی ہون دے سردار تاج جی آ میرا بھارو مولا اپنے زدار نگوا بڑ نو کر نو کر میں بسم اللہ کر میری بھائی بیوہ ہون دی سردار تاج لٹی نف سی ازادہ جناب حسین لویڑ غازی شہادت سنو ورس غازی شہادت نو کیوں رون اعتمال کیا دے مولا شہادت نو نہیں رون ایک اور در دے سید دے کیڑا رو کے غازی آ دے کی میں یا کسا سک دیا دیا نو تو آدھے باب واپس نہیں ولیڑا او نا تانگ رکھا تس ویران دی تو آنو ہی دتے ویران لگ جی کی میں یا کسا سک دیا دیا نو تو آدھے باب واپس نو کرا چھوڑ جانا یہ کرلی مین چھوڑ جانا بول کے لے سو کرلی اگلا مین بڑا او خائے میلہ توری آقا کی میں یا کسا سک دیا دیا نو تو آدھے باب واپس نئی بلی اچھا جی روکی ایتے میں گلوین کر دی آر بندے تے واج بے آئے بولا نوڑی چاہی دی سیادہ دے غازی کیوں اے نی مولا مین کرے نا تلوار بھی لی لی نی لی لی کو پہ جا سیادہ دے غازی در اگلی جو ایک تیرے نہ لگ دی دی در آت مار کے آدھے تیرے تیرا دی تیری ماں تی را دی سیادہ دے غازی کیا دی رو کے آدھے کوئی بی بی اے کالے بر کے ویچ جی دی آتھ پاس تو چاہی کھڑی میں کوئی این لگ دے تو جی کوئی بی بی اے کالے بر کے بی جی جی آتھ با سے تو چاہی کھڑی میں کوئی این لگ دے تو آج ہم بھڑی ہے جی جھولی اچھا میں چھوڑے دا پیور ہو گیا لے پانی مجلس جا جاتے اگلا مہین کرا ہاتھ چاہ دے اجازت مٹ چھوڑا میں تو آج دے سوال کرے نہ اللہ نہ کرے مجلس دے بعد امام بار گا دے سامنے کہیں غریب دلاش نظرہ میں کی کرے سو سارے آئے تو پہلے بن دے آپ سے چار پائی لائے اوہ اس دا جنال چار پائی رکھئے زکر دی قصہ میں چار پائی گئے نہیں مگائی مسلم دلاش زمین دے آئیے ہو یا کیا ہے پہلے پہرا ویچ رسیاں پائیا غات سارا شہر پھر رہے دے اوکار قتل سیاد پر دے سیلو غات لاش دے پتھر مرے سامین غات بانی آئیے آئیے